اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو ایک ہینڈ رائٹنگ کی ٹپ بتا رہا ہوں دو میری اپنی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی نہیں ہے لیکن میں شارٹ اور سمپل ایک ٹرک بتا رہا ہوں جس سے ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ کو زیادہ سے زیادہ سمپل اور پڑھنے میں انڈسٹینڈیبل رکھیں اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے میں کس طریقے سے لکھ رہا ہوں ہم دو طریقے سے لفظوں کو لکھتے ہیں یوشیلی یا تو سٹریٹ ورڈز ہوتے ہیں یا تھوڑے سے اس طرح لیٹے وے الفاظ ہوتے ہیں اب ذرا سٹریٹ ورڈنگ پر آپ نے غور کرنا ہے یہ ایک سٹائل ہے لکھنے کا جیسے میں لکھتا ہوں مائے نیم اس علی اب آپ ذرا یہ غور کریں یہاں پر مائے کو دیکھیں میں نے بلکل سٹریٹ اس کا ایم یوں سٹریٹ لکھا ہے اور وائے کو دیکھیں بلکل سٹریٹ نیچے کی طرف آیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ نیم کو دیکھیں این اے اور بلکل سٹریٹ ایم اور ای آیا ہے اسی طریقے سے اس کا اگر آپ چیک کریں آئی اور ایس علی کا آپ دیکھیں اے ال آئی میں نے کوشش کیا کہ جتنا ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھا رکھ سکتا ہوں بلکل سیدھا کر کر لکھوں آپ اگر غور کریں میرے نفذ بلکل سیدھے ہیں اب ایک دوسری رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ یوں ہو سکتی ہے کہ میں تھوڑا سا لٹا کر تمام لفظوں کو ایک ہی ڈریکشن میں لیٹا ہوا لکھوں اور آپ یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ میں نے مائے کا جو یہ ایم ہے یہ لٹا کر لکھا ہے اسی طریقے سے وائے اور یہ این اے ایم ای اور یہ تمام الفاظ اس ڈریکشن میں لیٹے ہوئے ہیں آپ اگر غور کریں اس طریقے سے یہ سیکنڈ آپشن ہے رائٹنگ کا ایک سٹریٹ ہے اور ایک یہ تھوڑی سی ہم لٹا کر ورٹیکل ٹائپ لکھتے ہیں آپ ذرا آپ نے غور کرنا ہے جو سمپل رائٹنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے اور یہ مشکل بھی نہیں جن لوگوں کی رائٹنگ میری طرح اتنی اچھی نہیں ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سٹریٹ ورڈنگز میں الفاظ کو لکھیں جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا رہا ہوں آپ نے بالکل کوشش کرنی ہے ایز مچ ایز پوسیبل یوزیلی گرلز کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے وائز کے اچھی نہیں ہوتی لیکن اگر ہماری رائٹنگ اتنی اچھی بھی نہیں کم سے کم ہم ٹیچر کے لئے یہ آسانی کر سکتے ہیں کہ لفظوں کو سٹریٹ اور سمپل لکھیں اور اس کے درمیان جو گیپنگ ہے وہ ایک جتنی ہو ایسا نہ ہو مائے نیم کے درمیان تھوڑا ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد اس کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہو جائے جن لوگوں کی یہ والی رائٹنگ ہے وہ بھی اچھی ہے وہ بری نہیں ہے لیکن گر پر جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لفظ تو سٹریٹ لکھتے ہیں اور دوسرا لٹا کر لکھتے ہیں پھر سٹریٹ لکھتے ہیں اور پھر لٹا کر لکھتے ہیں تو یہ گند پڑ جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لفظوں کو ایس مچ ایس پوسیویوز سٹریٹ رکھیں آپ خود نوٹ کریں گے کہ پڑھنے والے کو اور آپ کو خود بھی اپنی رائٹنگ صاف نظر آئے گی اور پڑھنے کو دل کرے گا اور ٹیچر بھی آپ کو زیادہ نمبر دے گا کیونکہ جتنی آپ ٹیچر کے لئے آسانی کرتے ہیں اتنی ہی آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کو نمبر اچھے ملتے ہیں Thank you